مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کو ایک سو اکیاسی روز ہو گئے کشمیریوں کے معاملاتیں زندگی برباد ہو چکے خوراک ہے نادبیات وادی میں زندگی سے سکنے لگی کشمیری آدمی برادری کی بے حصی پر نوحہ کناہ ہیں ہمیں کشمیر ہوں جنت نظیر وادی کو بھارت نے جہنم بنا دیا کرفیو اور لوگ ڈاؤن ایک سو اکیاسی میں روز بھی ختم نہ ہوا کشمیریوں کے معاملاتیں زندگی برباد ہو چکے ہیں سکولز کالجز اور کاروباری ملاکز بند ہیں دنیا کی سب سے بڑی جیل بے قید کشمیری مسلسل ظلم اور ستم سہنے پر مجبور ہیں شرنگر سمیت تمام بڑے شہروں میں جگہ جگہ بھارتی فوجی تائینات ہیں جبکہ دکانیں کاروباری ملاکز اور تعلیمی دارے بند پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں نوبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس موطل ہونے سے کشمیریوں کا ساری دنیا سے رابطہ کٹ چکا ہے پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا میرے معصوم بچے اٹھائے گئے پگوزہ کشمیر میں ظلم اور جبر کی نئی داستان رکم ہو رہی ہے کشمیری وادی کے اندر ہی سسک سسک کے دم توڑنے لگے ہیں چھے ماہ طویل کرفیو کے باعث محقوضہ کشمیر میں اشیاء خور و نوش عدویات کی کمی پیدا ہو گئی اور وادی کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنیا پر میں مودی سرکار کے اقدامات کی مضمت کی جا رہی ہے اور کشمیریوں سمیت عام پسند لوگ مودی سے وادی سے کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں ہوں میں دوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں ہاں میں کشمیر ہوں بھارتی اجلتہ پارٹی کی حکومت نے جمہو کشمیر پر لاغو آرٹیکل 370 اور 351 کی منسوخی کا فیصلہ کیا اور پانچ اگس کو بھارتی صدر نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بل پر دستخط کیا پاکستان نے مظلوم کشمیریوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو ہر بین ورقوامی پلیٹ فارم پر اجا کر گیا